اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں راحت اردو وائز سٹوری شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل راحت اردو وائز کو سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹفیکشن کو آن کر لیں اور آپ میری ویڈیوز کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں نیکی کرنے کا شوق اس قدر مہنگا ثابت ہو سکتے ہیں یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا اپنی والدہ کی ہدایت پر میں اس اجار سی بستی میں کھانا بانٹنے گیا تھا اور خاص طور پر ایسے بچوں کو تلاش کر رہا تھا جن کو زیادہ تر اچھا کھانا نصیب نہیں ہوتا مگر حیران کن بات یہ تھی کہ کئی جھوپنیوں کے پاس سے گزرنے کے باوجود مجھے کوئی بھی بچہ نظر نہیں آیا تھا ایک دو عورتیں کام کرتی ضرور نظر آئیں مگر انہوں نے مجھ پر توجہ نہ دی اور میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا پھر مجھے ایک بچہ نظر آ ہی گیا وہ صرف ایک پرانی نکر پہنے ہوئے تھا عمر کوئی چھ سات برس رہی ہوگی میں نے اسے اپنے پاس بلایا مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ میرے پاس آنے کے بجائے مخالف سیمت باگ کھڑا ہوا میں بھی اس کے پیچھے لپکا تاکہ اس کی غلط فہمی دور کر سکوں مگر اس سے پہلے کہ میں بچے تک پہنچ پاتا ایک مضبوط گریفت والے ہاتھ نے مجھے گردن سے دپوچ لیا مڑ کر دیکھا انتہائی خوفناک شکل والا ملنگ نماز شخص تھا اس نے اپنی خوفناک آنکھوں سے مجھے گورتے ہوئے پوچھا کہ میں بچے کے پیچھے کیوں باگ رہا تھا جب میرے نے اسے بتایا کہ میں کھانا بانٹنے آیا تھا تو اس نے مجھے لیا اور اپنی جھوپڑی میں چلا آیا وہ جھوپڑی انتہائی پور اسرار قسم کی تھی جگہ جگہ سامپو والی ٹوکریاں رکھی تھی غرض یہ کہ اس نے مجھ سے سارا کھانا لے لیا اور کہا کہ وہ خود اسے تقسیم کر دے گا رخصت ہونے سے پہلے اس نے زبردستی ایک دھاگہ سا میرے ہاتھ پر باندھیا جس کے ساتھ ایک نننی سی ٹوکری بندی تھی بلکل ویسی جیسی اس کی جھوپڑی میں بڑے سائز کی تھی اس نے ہدایت کی کہ اس دھاگے کو تین دن سے پہلے نہ اتاروں ورنہ میرے ساتھ کچھ برا ہو سکتا ہے تین دن کے بعد مجھے اس دھاگے کی برکات کا پتہ جلنا شروع ہو جائے گا گر آتے ہی میں نے وہ دھاگہ اتار کر اپنی کمرے کی علماری میں رکھ دیا کیونکہ مجھے اس ملنگ کی کسی بات پر یقین نہ تھا اور نہ ہی میں ایسی باتوں سے ڈرنے والا تھا رات میں حسبے میں ملک گیرہ بجی کے قریب اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹ گیا اور جلد ہی نیند کی اگوش میں پہنچ گیا آدھی رات کے قریب اچانک سرسراہت کی آواز سے میری آنکھ کل گئی اب جو میں نے اپنے بستر پر دیکھا تو وہاں کئی سامپ پھن پھلائے بیٹھے تھے خوف کی زبردست لہر میرے رگوں پہ میں سرائیت کر گئی میں نے فوراں بستر چھوڑا اور چلاتا ہوا گھر باگ گیا بعد میں گھر والوں کے ساتھ واپس آ کر دیکھا تو بستر بالکل خالی تھا اور کمرے میں کہیں کسی سامپ کا نامنشان نہیں تھا گھر والوں نے میرا بہت مزاق اڑایا کہ میں نے خواب کو حقیقت سمجھ لیا ہے بہرحال اگلے روز میں سویا تو پھر وہی حال ہوا اور سامپوں کو دیکھ کر مجھے پھر کمرے سے باہر باگنا پڑا اب قریب ایک مہینہ ہونے کو آیا ہے اور ہر روز میں اسی عذیت سے گزرتا ہوں کبھی خیال آتا ہے کہ اس ملنگ کے داگے کو اتارنے کی سزا ہے مگر اس خیال کو جرٹک دیتا ہوں کیونکہ مجھے در نہیں لگتا